آپ کو پتا تھا کہ یہ ملاقات ہو رہی ہے با خدا مجھے بالکل پتا نہیں تھا صاحبہ نے مجھ سے کہا کہ جی ریمبو صاحب کراچی میں تھے تو ان کو کال آئی کسی شو کے سلسلے میں گئے ہوئے تھے ان کو کال آئی کہ کوئی شخص ہے جو کہتا ہے کہ آپ اپنے سسر سے ملنے روبانی صاحب سے تو ریمبو نے صاحبہ سے کانٹیکٹ کیا اس نے کہا کہ تم ملنا چاہتی ہو اس نے کہا نہیں اب کیا فائدہ ملنے کا ٹھیک ہے میری ماں نے مجھے پالا مجھے اچھی تربیہ دی مجھے شادی کی میری میں اپنے گھر میں خوش ہوں تو مجھے ضرورت نہیں ہے تو بس ان کو سلامت کرتے تو ریمبو نے تھوڑا سا فورس کیا تو ریمبو کا یہ اچھا جسجر ہے کہ ٹھیک ہے باپ بیٹی مل جائیں تو صاحبہ کو تھوڑا سا فورس کیا مطلب یہ پوزیٹیو بات ہے افضل بھائی کو دبلگو صاحبہ کی فرما برداری اور لائلٹی ہے میرے ساتھ کہ صاحبہ نے کہا میں امی سے پوچھ لوں اچھا بڑی بات اس نے مجھے پوچھا کہ امی افضل بھی مجھے کہہ رہے ہیں کہ ملنے اور وہ افضل کو فورس کر رہے ہیں آپ بتائیں میں کہا بیٹے ضرور ملیں یہ اللہ تعالی نے جس شخص کو جو اختیارات دیے ہوتے ہیں اس کا غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے میرا رشتہ تھا بنا ہوا وہ بھی مذہبی رشتہ تھا میہ بیوی کا وہ میرا ٹوٹ گیا میرا بل سے کوئی تعلق نہیں تمہارا رشتہ ایسا ہے جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتا وہ رب نے خود بنایا ہے تو میں نے کہا تم ملو میرا اتنا چھوٹا دل نہیں ہے کہ میں تمہیں منع کروں اور یہ میرا خیال ہے منع کرنا کوئی اچھی بات نہیں اچھے زمرے میں نہیں آتی یہ بات تو میں نے کہا گو ہیٹ ملو تو وہ ملی پھر جتنے دن وہ یہاں رہے ان کے گھر آتے جاتے رہے تو اتنے دن میں ان کے گھر صاحبہ کے گھر نہیں گئی اس نے باپ سے ملی ویلوگ بنائے اس نے کھانے روزانہ خود پکا کے اس کو کھلا دی تھی مجھے بڑا اچھا لگا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ان کا رشتہ ہے اس رشتے کو توڑنا گناہ ہے تو وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا ایک جزائے خیر یقیناں دے گا کیونکہ میں نے اپنے اختارات کا غلط استعمال نہیں کیا